تو جی دوستو آج پھر ہم میں ایک اور وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسے میں میں بات کرنے والا ہوں کنسٹرکشن ٹولز کے بارے میں جو کہ بلڈنگ کنسٹرکشن میں استعمال کیے جاتے ہیں تو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جن با جانے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹول آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بولسٹر اب جو بولسٹر ہے یہ بلکل چینی کی طرح ہی ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ برک کو کارتے ہیں اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ برک کی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے اب سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس ہے کنگریڈ مکسر یہ بھی آپ تمام دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ کنگریڈ مکسر اس کی مدد سے آپ سیمٹ رہے تو بجری جو ہے آسانی سے مکس کر سکتے ہیں پرفیکٹلی اس کو مکس کر کے آپ آسانی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں دور Tages bar ا记ارے جو بھی مکس نکانے کے لئے استعمال بھی کر سکتے ہیں پھ queries بھی کر سکتے ہیں اس کے اعلاقہ روٹ سکتے ہیں ٹریو بھی اس کے کو sellingیں کاٹنے کے لئے کہہ لیں اور اس کو فاتح Region پas استعمال کیا جاتا ہے iat آخر ٹریو چلیڈ مک سکتے ہیں اب اس کے اینڈ پر جو ہے باٹم پر پنچ شیپ لگی ہوتی ہے اب یہ سخت سرفیس کے لیے ہے ٹھیک ہے وہ نرمتہ یہ سخت کے لیے فیفت پر ہے ڈریل مشین اب یہ بھی آپ دوستوں نے دیکھی ہوئی ہے تو کسی بھی ڈور کہہ لیں وال کہہ لیں یا ونڈو کہہ لیں یا اور بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے سراغ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹول کو ہم ڈریل مشین کہتے ہیں سکس نمبر میں مارے پاس ہے انڈ فریمز تو انڈ فریمز اس کی مدد سے آپ اپنی انٹو کی چنائی جو کر رہے ہیں اس کی ہوریزونٹل الائمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے انڈ فریم استعمال کرتے ہیں جس میں ایل شیپ کا جو ہے آپ کہہ لیں اس کے ایل شیپ کے جو لگے ہوتے ہیں فریم لگا ہوتا ہے ایل شیپ کا جس کے اوپر داکہ باندھا جاتا ہے اور وہ انٹو پر لگایا جاتا ہے اس کی مدد سے آپ آسانی سے الائمنٹ کو تو یہ جو ہے ہوت کے بنے ہوتے ہیں یہ تی شیپ کی شکل ہوتی ہیں ان کی یعنی تی شیپ ٹائپ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے لیول کے لیے استعمال کی کہاں پر ٹرنچز ٹرنچز کیا ہوتا ہے کہ آپ فانڈیشن کے لیے آپ نے خودائی کی ایکسیویشن کی اب ایکسیویشن جتنی آپ نے کی اس کی لمبائی توٹل یہ نہیں کہ اب اس کے نیچے جو آپ لیول دیکھ رہے ہیں آپ نے لیول جتنے رٹنا ہے وہ آپ جو ہے بوننگ راڈ کے مدد سے اس کا لیول چیک کر سکتے ہیں لیول کو ایکوریٹ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ منیمم تھری جو ہے بوننگ راڈز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے ایٹ نمبر پہ مارے پاس بریک ایمر یہ ہتھوڑی ہے اس کے مدد سے آپ بریک کو توڑ بھی سکتے ہیں اور اگر بریک اپنے والد سے باہر آ جائے تو اس کو مار کر اندر بھی کر سکتے ہیں نائن نمبر پہ مارے پاس آجاتا ہے بمپ کٹر اب یہ جو ہے اب جیسے کہ آپ وائپر کہہ لیں اب وائپر آپ در میں استعمال کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے تو اب اس کے لیے یہ بھی وائپر ٹائپ کی شیپ ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے لیول کرنا تھا کنکریٹ کو پھر وہ چاہے کنکریٹ فلور میں استعمال کی جائے یا فانڈیشن میں استعمال کی جائے اس کو آپ سکریڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹین نمبر پہ مارے پاس آجاتا ہے چین لیویس اور پین لیویس اب اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دو ایسے ٹولز ہیں جس میں آپ کوئی بھی ہیوی لوڈ جو ہے ہیوی سٹون جو ہے اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لفٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سٹون ویسلری کا کام چل رہا ہو علیہوات نمبر پہ مارے پاس ہے چیزر اب یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کی مدد سے آپ جو ہے لکڑی کو کار سکتے ہیں اس کے علاوہ علاوہ آپ جو ہے کوئی بھی خردری جگہ ہو کوئی بھی جو ہے سرفیس جو ہے ہارڈ ہو یا خردری جگہ ہو اس کو بھی آپ آسانی سے ان کا ایکسس کر سکتے ہیں اب ٹویل نمبر پہ مارے پاس ہے سرکولر سا اب ایک ہوتی ہے سیمپل سا آری جو ہے سیمپل اس کو آپ جستی آری بھی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے سرکولر اب اس کی مدد سے آپ کام وقت میں زیادہ ایکوریسی نکالنے کے لیے آپ سرکولر سا استعمال کرتے ہیں جو کہ لکڑی پر ہی استعمال کی جاتی ہے تھرٹین نمبر پہ مارے پاس ہے فلوٹ اب یہ بھی آپ نے اس اب میں سے دیکھا ہے کہ پلستر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فلوٹ اور یہ امومنج وڈ کا بنا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ساتھ دستی لگی ہوتا ہے جس کو پگڑ گا را پر استعمال کرتے ہیں اور یہ سطح کو سموت کر دیتا ہے فورٹین نمبر پہ مارے پاس گلاپس اب سیفٹی کے لیے آپ تاکہ سیمپل آپ کو کوئی نقصان آپ جا سکے یا کوئی اور کیمیکل جو کنسٹرکشن سائٹ پہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نقصان نہ پوچھا سکے یا کوئی ہیوی مشینری کہہ لیں یا کوئی ڈینجرس ٹول ہے جو اٹھانا مشکل ہے تو اس کے لیے آپ گلاپس کا استعمال کر سکتے ہیں ففٹین نمبر پہ ہے ہیڈ پین اب ہیڈ پین کیا اس کے ذریعے آپ کوئی بھی مٹیری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس میں نارمل مقدار ہوتی کہ آپ کوئی بھی مٹی کو کھوڑ سکتے ہیں اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو آگے جو پلیٹ لگی ہوتی ہے میٹل کی پلیٹ لگی ہوتی ہے جو دستی کے ساتھ جو نائنٹی سے کم کا انگل بناتی ہے ایکیوٹ انگل جس کو ہم کہتے ہیں سیونٹین نمبر پہ ہمارے پاس ہے ہینڈ سائٹ اب یہ ہے دستی آری یعنی کہ اس کی مدد سے آپ یہ تو سب نے دیکھی ہوئی ہے کہ اس کی مدد سے آپ لکڑی کارتے ہیں آری جوتی ہے اسی کو ہم ہینڈ سائٹ کہتے ہیں تو پھر وہ چاہے لکڑی کی ہو دوسرا دور کے لیے کوئی بھی ہو لکڑی کی مٹیریل اس کو آپ مکار دیتے ہیں ایٹین نمبر میں ہمارے پاس ہے جیک پلین اب کوئی بھی لکڑی کی جو سطح ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے سمبوت کرنے کے لیے جیک پلین استعمال کیا جاتا ہے جس کے آپ جو ہے شیپ ایمج میں دیکھ سکتے ہیں تو نائٹین نمبر میں ہمارے پاس ہے لیڈر لیڈر آپ سب کو پتا ہے سیڈھی ہیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیز ہائٹ پر لے کے جانی ہو یا ایک مددہ سے دوسرا فلور لگا لیں تو اس کے لیے آپ لیڈر استعمال کرتے ہیں پھر آپ نے خود جانا ہو یا کوئی بھی چیز اوپر ٹرانسفر کرنی ہو تو اس کی مددہ سے آپ لیڈر کی مددہ سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ٹونٹین نمبر میں ہمارے پاس لائن اینڈ پینز اب یہ جو ہے دو سٹیل میٹلز کے رارز ہیں اور ان کے ساتھ داگا بندہ ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے ہرزانٹل الائیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں اس میں برک محسنلی میں ٹھیک ہے بلکل یہ بھی اسی طرح ہے تو اس میں فرق یہ تھا کہ وہ L شیپ کے دوسرے تھے L شیپ ٹائک تھے لیکن یہ ہے لائن پینز ہیں ٹھیک ہے تو ٹونٹین نمبر میں مارے پاس میئرنگ باکس اب اس کی مددہ سے آپ کوئی بھی جو ہے کسی بھی شاہ پہ جائیں وہاں پہ اگر آپ نے ریت بجری لینی ہو تو آپ کو جو ہے وہ میئر کر کے دیں گے تو آپ نے وہاں پہ کیو بیک فیٹ یا کیو بیک میٹر میں بتانی ہوتی ہے لیکن جو ہے اب ایک کیو بیک فیٹ کے جو ہے باکس بنے ہوتے ہیں جس میں لیندھ بریٹھ اور ہائٹ جو ہے ایک کیو بیک ہی ہوتی ہے ایک فیٹ یا ایک ایک میٹر ہی ہوتی ہے تو ٹونٹین سیکنڈ نمبر میں مارے پاس ہے میسن سکیر اب یہ جو ہے مستری جو کاریگرز ہوتے ہیں ان کے پاس سکیر ہوتا ہے اس کی مدد سے وہ نائٹی کا انگل چیک کرتے ہیں لیل شیپ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بریک ورک ہو رہا اس میں نائٹی کا انگل چیک ہی آجاتا ہے عمومت جب آپ بریک ورک شٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی لیئر پہلی تیہ جو لگاتے ہیں پہلی وار لگاتے ہیں اس میں چیک ہی آجاتا ہے مہسن سکیر سے لگا کر نائٹی کا انگل اس کے بعد نہیں چیک ہی آجاتا ہے کیونکہ اس پہلی کی بیس پر ہی تمام جو اوپر بنا لی جاتی ہیں تو ایٹی تھرڈ نمبر پہ مہر پاس میجرنگ ٹیپ اب آپ کو تو پتہ ہے اس کے کوئی بھی کسی بھی چیز کی لیندھ ہو چاہے وہ بریک تو چاہے اوڈ تو ہیٹ تو یا تھکنس ہو وہ میجرنگ ٹیپ سے ملوک کر لی جاتی ہے آگے میجرنگ ویل اب یہ ایک جدید آلہ ٹھیک ہے اس کے اوپر LCD بھی لگی ہوتی ہے آپ یہ ویل پہ مشتمل ہوتا ہے ویل جو ہے اس کا ڈائیا آپ کو پتہ ہوتا ہے اور جب وہ آپ چلاتے ہیں کہیں پہ بھی آپ جس بھی جگہ کا میجر کرنا اور ڈسٹنس تو وہ آپ کے پاس LCD کے اوپر میجر ہو کے آ جاتا ہے ٹونڈی فیو نمبر پہ ہے پلم باب اب اس کی مدد سے آپ جو ہے ورٹیکل الائیمنٹ کسی بھی وال کی ورٹیکل الائیمنٹ چیک کرنی ہو تو اس کی مدد سے چیک کی جاتی ہے اور جو ہے اسی کی مدد سے تمام جو کارکرز ہیں وال کنشٹرٹ کرتے ہیں ٹونڈی سیکس نمبر پہ ہے پک ایکس اب اس کی مدد سے کوئی بھی سخت جو ہے سخت مٹی ہے اس کو کھودنے کے لیے جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں ایسا کام جو سپیرڈ اور ہوئی ٹول سے نہ کیا جائے سپیرڈ ٹول کے بارے پہ ہم آگے بات کرنے جائیں گے بات کریں گے ٹونڈی سیون پہ ہے ہمارے باپ پالیش ہے اب یہ ہے کئی بھی شوز جو ہے آپ اس کو پالیش کرتے ہیں اس کو براش مارتے ہیں تو وہ پالیش ہوتا ہے چمہ بجا جائے شائنی سرفیس ہو جاتی ہے تو جو آپ گھر میں فلورز میں ٹائلے لگی ہیں ان کو اور بھی شائنی بنانے کے لیے آپ ان کو پالیش کرتے ہیں اور پالیش کے لیے جو شو ٹول استعمال ہوتا ہے اسے ہم پالیش کہتے ہیں ٹونڈی ایٹ نمبر پہ ہے پلانپ رول اب اس کی مدد سے بھی وہی کام کیا جاتا ہے کہ آپ کے ورٹیکل الائیمنٹ چیک کی جاتی ہے یہ ایک رول ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر اس سینٹر میں بلکل پلانپ جو ہے پلانپ باب جو ہے لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو دوار کے ساتھ لگانے کے بعد آپ اس کی ورٹیکل الائیمنٹ چیک کر سکتے ہیں آگے ٹونڈی نمبر پہ ہمارے پاس ہے آر تھر ایمر اب اس کی مدد سے آپ نے کوئی بھی مٹی جہاں پہ آپ نے دبانی کوئی کھدائی کی ہے تو واپس اس میں جو بھی آپ نے کام کیا کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دی اب اس کو آپ وزید دبانا چاہتی ہیں اوپر سے تو مٹی کو دبانے کے لیے آپ ار تھر ایمر استعمال کریں گے اب پوٹین آئیف ہے اب پوٹین آئیف ہے جو یہ پوٹین فینشنگ کو لیول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور جہاں پہ تھکنس زیادہ ہو تو وہاں پہ تھکنس کو ریڈیوز کارکے لیول پہ لانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے آگے ہیں سیفٹی گلاسز اب سیفٹی گلاسز آنکھوں کے بچاؤ کے لیے آپ کے آنکھوں میں کوئی دور مٹی یا آپ کوئی کہہ لیں کنکری اور دوسرا سیمٹ مگارا اوٹ کر یا کوئی بھی اور خطرناک مٹیریل اوٹ کر نہ چلا جائے تو اس کے بچاؤ کے لیے آپ سیفٹی گلاسز استعمال کر سکتے ہیں آگے ہیں ریبر بوٹس اب یہ ایسے بوٹس ہیں کہ یہ بھی حفاظت کے لیے آپ کی لیگ حفاظت کے لیے کوئی بھی مٹیریل ہو سیمٹ ہو گیا یا کوئی بھی خطرناک مٹیریل ہو گیا جو کہ آپ کی لیگ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ ریبر بوٹس استعمال کر سکتے ہیں یا پہ آپ پانی میں کام کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آگے ہیں سینڈ سکرین مشین اب کوئی بھی ریت ہے آپ کے پاس اس کو مکمل طور پر ساف کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی اور بھی شامل چیزیں تو ان کو نکالنے کے لیے مکمل اس کو پیور کرنے کے لیے آپ جو ہے اس میں مشین میں سے گزاریں گے تو آپ کے پاس مکمل جو ہے ریت ساف ستری ہو جائے گی جس مشین کا نام ہے سینڈ سکرین مشین تو آگے ہے سیفٹی ہلمٹ اب اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہارڈ قسم کا ہلمٹ ہوتا ہے جو کہ انجینئرز بغیرہ یہ تمام جو لیبر ڈالتی ہے تو ان کے کلرز الگ لگ ہوتے ہیں جس کے مدد سے آپ ایزیلی ایڈنٹیٹی فائے کر لیتے ہیں تمام میمبرز کو کہ یہ کس شعبے سے کس پوز سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسٹرکشن کو کام ہو رہا ہے اگر کوئی چیز گر جائے تو آپ کے وہ سر پر لگنے سے آپ کا ہیڈ جو ہے محفوظ رہ جائے گا ہیلمٹ اگر آپ نے ڈالا ہوگا تو 35 نمبر پر ملکہ سلیج ہیمر اب یہ ہیمر یہ تھوڑا اس کو کہہ لیں بڑے کسی کو تھوڑا ہیتا ہے اس کے اوپر آگے جو ہے ہیوی قسم کا کہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے جوریاں بنانی ہو کسی بھی سطح پر آپ کوئی ٹائلیں لگاتے ہیں ٹائلیں لگانے کے لئے آپ جو پلسٹر پر جریاں لگانی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر آپ ٹائلیں سیگمٹ لگا کر اس کے پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ مضبوطی سے بانڈ بن جائے 37 نمبر میں مربع سیپرنٹ لیول اس کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں تو اس کے مدد سے ہوریزانٹل اور مرٹی کا دونوں لیولز معلوم کر لیا جاتے ہیں یہ پلاسٹک میں بھی دستیاب ہوتا ہے سٹیل میں بھی دستیاب ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے بلبلہ ہوتا ہے ائر ببل جس کو کہتے ہیں ہوا کا بلبلہ اس کے اندر الکوہل کی وجہ سے موجود ہوتا ہے جب یہ سینٹر میں آ جائے تو آپ کا لیول سرفیس لیول ہو جاتی ہے آگیا سپیڈ اب یہ سپیڈ ہوئی ہے جس کے بارے میں نے آگے بتایا کہ ہم بات کریں گے اب اس کی مدد سے آپ جو ہے سوائل جو ہے ڈگ کرتے ہیں یعنی کہ نگالتے ہیں آپ ایکسیویشن کا کام کرتے ہیں اس کی مدد سے بھی تو اس کے آگے میٹن پلیٹ لگی ہوتی ہے اند پر لانگ ووڈن ہینڈل اب اس کے بعد لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے لمبا سا تو آگیا ہے ٹائل کٹر ابھی جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ ٹائل کو کاٹنے کے لئے استعمال ہونے والا جو ٹول ہوتا ہے اسے ہم ٹائل کٹر کہتے ہیں کئی پہ بھی آپ کو جب ٹائل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کاٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کئی پہ آپ کو چھوٹی ٹائل لگانے پڑتی ہے تو آپ اس کو کاٹنے کے لئے استعمال ہونے والا آلنا کو ٹائل کٹر کہا جاتا ہے 40 نمبر وائبریٹر وائبریٹر کیا ہوتا ہے کہ خالی جگہ جو کنکریر میں ہوتی ہے جس کو پورز کہتے ہیں وہاں پہ ہوا جاتی ہے صرف ہوا ہوتی ہے اس کو پر کرنے کے لئے یعنی کہ مکمل اس کو جگہ خالی کو ختم کرنے کے لئے پورز کو ختم کرنے کے لئے تاکہ وہاں پہ پانی چلا جائے تو اس کے لئے ہم وائبریٹر استعمال کرتے ہیں 42 نمبر پہ ہمارے پاس ٹرابل اب یہ چھوٹی اس کو کانڈی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی مقدار میں آپ جو ہے سیمٹ مارٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ سٹیل کا بھی بنا ہوتا ہے اور سٹیل کا بنا ہوتا ہے اس کا جو ہینڈل ہے وہ ووڈن کا بنا ہوتا ہے اور اس کے شکل نوز نما ہوتی ہے نوز جو ہے نوز جو ہے نوز اس تا تو 43 نمبر میں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے تو اس کے لئے استعمال ہونے وال ویل بار ہوتا ہے اس میں ایک ٹائر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دو ٹائر بھی ہوتا ہے کسی میں تو اس کے بیک پہ دو ہینڈل لگیتے ہیں جس کی مدد سے آپ اٹھا کے اس کو آسانی سے دکھا دے کر پوش کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں 44 نمبر میں مارے پاس ہے ویج کسی بھی سٹون کو کاٹنے کے لیے آپ کا سٹون کٹ ہو جاتا ہے تو یہ تھے کچھ ٹولز تھے جو ہم نے کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آج آپ کو بتایا تو یار اگر وڈیو آپ کو پسند آئیے تو لازمی لائک کریں اور وڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کو کہیں آپ بھی کریں وڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی